افغانستان vs پاکستان تین میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور پاکستانی سکوارڈ میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں بہت بڑی چینجز ہیں بابر آزم کو شامل نہیں کیا گیا محمد رزوان ہو گیا شداب خان ہو گیا اس کے علاوہ اور کئی بڑے سینئرز ہیں جو باہر ہو گئے ہیں آتف سپیکس ٹاٹ کام پہ آپ نے جانا ہے اگر باقی کرکٹ کی نیوز آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آتف سپیکس ایپ ہے پلے سٹور سے آپ ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو تمام نیوز مل جائیں گی چینل سبسکرائب کرنا لازمی فخر زمان شامل ہوں گے از اوپنر محمد حریس اگر فٹ ہو جاتے ہیں ان کا ہاتھ کا مسئلہ تھا اور ساتھ ہی سائم عیوب سکوارڈ کے اندر شامل ہے یونگ عبداللہ شفیق شامل ہے سکوارڈ کے اندر اور آزم خان اگر ان کا جو ہینڈ فریکچر ہوئے ہے وہ اگر فٹ ہو جاتا ہے یہ بھی شامل ہوں گے ساتھ ہی ایس آنلوڈ شامل ہے لیکسپن ہے اسامہ میر شامل ہے فاسٹ بولر زمان خان کو شاہین شافری دی از ایک کیپٹن شامل کرے ہیں نصیم شاہ شامل ہے اور ساتھ ہی اس دفعہ فاسٹ ٹائم کپتانی کریں گے شاہین شافری دی اور فاسٹ بولر ہارس رو شامل ہے آر اونڈرز میں اماد وسیم اور شامل ہوں گے محمد نواز شداب خان کو شامل نہیں کیے جائے گا محمد رزوان کو شامل نہیں کیے جائے گا بابر آزم شامل نہیں ہے شاہین شافری دی کو کپتانی کا موقع دیا جا رہا ہے کیا شاہین شافری دی کو کپتانی کرنی چاہیے کمنٹس میں یس یا نو آپ نے ٹائپ کرنا ہے شاہین 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 ش